آج اتنا بڑا حادثہ و اسی کے قریب حادثہ تو چکے ہیں کیا موت صرف غریب کے گردی گھومتی ہے کیوں ریلوے میں ایسے انتظامت نہیں کیے جاتے کہ اس قسم کی آفات سے بچا جائے اس قسم کے نقصانات سے بچا جائے پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں اتنے لوگ ٹیررزم میں نہیں مرے جتنے روڈ اکشیڈنٹس اور ٹرینوں کے عادثوں میں مرے اور اس کی جو وجوہات بتائی جاتی ہیں بٹی صاحب وہ ناکس انفرسٹرکچر اس میں دوبارہ سے ری انویسمنٹ نہ کرنا اگر میں آج اس واقعی کی طرف آتا ہوں پہلی بات اور اس کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کیا اس اس ملک کے اسی فیصد سیلینڈر جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہی نہیں ہے اگر یہ سیلینڈر پھٹا ہے سیلینڈر اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک دات کے ٹکڑے کا حصہ ہوتا ہے اس میں جوڑ نہیں ہوتا مگر یہاں جس طرح سے آپ کا حکم سیلینڈر غیرمیاری ہوتے ہیں ایک بات اور نہیں ایک سن لے یہ بڑی اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے آہر ایک حکومت ہوتی ہے اس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کا چیزہ ہوتا ہے چک کرنا ان کا ذمہ در ہے کون جو یہ لوگ مال کے حقیقی کے پاس چلے گئے خادصہ کس وجہ سے ہوا اس کی ذمہ داری کسے دیں جو اس شیخ رشید صاحب کو دیں شیخ رشید کیا فرماتے ہیں پہلے سن لیں آج شیخ صاحب کو ان کے الفاظ سنے در آہا جی متائے جی شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں ابھی میں نے کچھ آپ سے اور چیزیں بھی شیئر کرنی ہے ان کو پہلے ڈرائیور نے گارڈ نے روکا ہے اس جماعت کو میر پر خاص کی جو جماعت تھی اور سلمان صاحب جو اس کے امیر تھے وہ خود تو نہیں آئے پہلے گارڈ نے جا کے ان کو روکا ہے کہ یہ مت جلائیں لیکن اس کے سامنے انہوں نے آگ بجھا دی جب وہ چلے گئے گارڈ پھر انہوں نے جلائی اور وہاں گھی کیا اور ناشتے کے انتظام میں یہ ایک بڑا سانیہ ہو گیا جیت قادی صاحب ادھر تو مرنے والے ہی ملدم ٹھہرے بٹی صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ یعنی یہ یہ کیا یہ کیا آرگیومنٹ ہے ان کو اٹھا کے لے جانا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ گیس سے بھرا ہوا سلنڈر ٹرین میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے صرف خالی رکھے جا سکتے ہیں یہ چیک کروا لیجیے کسی سے نمبر دو جو سلنڈرز ہیں یہ ایک الادہ شعبہ ہے وہ کدھر ہے ہماری ریگولیٹری اتھارٹی کہ جو یہ دیکھتی ہے کہ سلنڈر عالمی میار کے مطابق ہے یا نہیں نمبر تین کیا ہماری کسی بھوگی میں فائر ایکسٹنگوشر جسے جو ڈھائی ہزار پے ایک آتا ہے یہ ریڈ سا لگا ہوتا ہے نا اس کی قیمت ڈھائی ہزار پے ہے بٹی صاحب جیسے فوری طور پر میں ایک سٹوڈیو میں بیٹھا تھا ایک چینل میں آگ لگی آگ لگی اور اس نے ایک لمحے میں ہمیں لپیٹ میں لے لینا تھا شو لائپ جا رہا تھا اینکر کو نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے اینکر کو کہا آپ بریک لیں بریک لی وہاں پہ وہ فائر ایکسٹنگوشر تھا اس سے تین سیک منٹ میں بٹی صاحب ہم نے وہ آگ بجا دی اور بعد میں جب لوگوں نے آکے کہا ان کا یہ تو پورا چینل جل جا رہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مگر کیا نہ اس میں بٹی صاحب نے بیٹھنا ہے ٹرین میں نہ سعید کازی نے بیٹھنا ہے نہ مشریک شیخ رشید صاحب نے بیٹھنا ہے ملک صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرا سوال پھر ہے ریلوے کو ویل آف دی گورنمنٹ چاہیے پرائم منسٹر چاہیے کیابنٹ چاہیے سٹیٹ کی ایفٹ چاہیے ریلوے کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے متواتر سفر کیا ہے امریکہ کی ٹرینز پہ میں نے سفر کیا ہے یورپ کی یورو ٹرینز پہ میں نے چھوڑ دیں امریکہ اور بھارت کو اور امریکہ کو اور یورپ کو میں نے شتابدی ایکسپریس ہے انڈیا کی میں نے اس میں سفر کیا ہے بڑی اچھی ہے اور میں نے سفر کیا تھا آج سے کبس کب بارہ تیرہ سال پہلے اس وقت آج سے بارہ تیرہ سال پہلے جو شتابدی ایکسپریس کے اندر جو میں نے سرورسز اور ان کا سسٹم دیکھا آج بارہ تیرہ سال بعد جو پاکستان کی جدید ترین ریلوے کا جو کامپٹنٹ ہے اس سے بھی وہ بیسیوں گنا زیادہ بہتر تھا جو میں نے بارہ سال تیرہ سال پہلے دیکھا تھا اگر ایڈیا میں کسی نے صیفہ دیو تو سسٹم موجود تھا میں اگر ایک نشست میں بیٹھا ہوں آج میرے پاس اگر کوئی ذمہ داری ہے تو میرے پاس کوئی سسٹم ہے اور وہ سسٹم کام کر رہا ہے اس کی روانی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں آپ نے مجھے سسٹم دیا ہی نہیں آپ نے مجھے گلا سڑا گوپر والا کیڑوں والا سسٹم دیا آپ کہتے ہیں میں صیفہ دیتے ہیں میرے دیتیا صیفہ یا پڑھا دیتی ہیں میرے صیفہ اب آجیں کسی کو بٹھا دیں اور کوئی وزیر لگا دیں ویسے امیر صاحب سوری ٹو کٹ یو یہ مزاق نہیں بن گئے ٹرین حادثہ ہو گیا جانے چلی گئے انکوائری ہو گئی ملازمین کسوروار معاملہ رفع دفع افسوس کا اظہار یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا ساری جانوں کے زیاہ کا اور یہ صرف پاکستان میں نظر آتا ہے ویسے ایسا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو اصولاً ہونا کہہ چاہیے ریلوے میں آپ کو بتاؤں کہ ریلوے کا سفر اس وقت ایسا سفر بن چکا ہے کہ ایک عام آدمی ڈرتا ہے کہ وہ ریلوے میں سفر کرے گا اور پتہ نہیں کب بوگی اٹھ جائے گی کب پٹری ٹرین سے اتر جائے گی کب کوئی آگ لگ جائے گی کب کوئی سلنڈر پھڑ جائے گا تو جہاں ایسا ماحول ہو جس بزنس میں دیکھیں ریل ایک وقت تھا کہ ریلوے کو ہم اس لیے جلاتے تھے تاکہ لوگوں کو ایک اسسسٹنس مل چکے سفر کی اس وقت سفر کے سفر تھا لیکن دیکھیں آپ تو سفر کے اتنے ذراعہ ہیں اور پوری دنیا میں ریل کا سفر جہاں تک پاکستان ریلوے کا تعلق ہے تو پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ایکسیڈنٹ ہیں حادثات ہیں کہیں ہم ڈال دیتے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے کہیں جی یہ چولہ لے گئے تھے کہیں جی ڈرائیور کو ہونگ آگئی تھی میاں صاحب یہ سب کس نے کام کرنی ہے دیکھیں محضب ملکوں میں تو جتنے لوگ ہیں ان کو کم از کم اتنی سمیدار ہی آگئی ہے وہاں ایڈوکیشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہے لیکن ہمارے لوگ جو ہیں اور سپیشلی ٹرینوں میں سفر کرنے والے سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ انپاد ہوتے ہیں دیہاتوں کی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کو جانے والے ہوتے ہیں یا چھوٹے ملازم پیشا لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو کس نے سمجھانا ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ریلوے کا کام ہے ریلوے اب سلندر پر ڈالیا ہے دیکھیں مجھے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کچھ مسافروں نے کہا ہے کہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے دیکھیں کہ شارٹ سرکٹنگ بھی اگر ہوئی ہے تو ریلوے کا چیکنگ کا کوئی نظام ٹرینیں چلی ہیں کرائے کم ہوئے ہیں اور ٹرینیں بہتر ہوئی ہیں ان کی ٹائمیں بہتر ہوئی تھی دیکھیں شیخ رشید صاحب وہ حادثے تو دیکھیں جس طرح یہ ہماری پٹریاں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آپ کسی فرشتے کو بھی وزیر لگا دیں گے وہ بھی نہیں روک سکے گا جب تک یہ بھی ہمارے ملک کا علمی ہے کہ پٹریاں ہمیں پتا ہے کہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں اسی سے اسی کلومیٹر سے زیادہ رفتار چلائی جائے یہاں اس سے وہ رفتار بھی پٹریاں اس پر چل سکتی ہے لیکن آفرین ہے پاکستان ریلوے پر آفرین ہے حکومت ہے پاکستان پر اور وہ چلائے جا رہے ہیں اور ان کو ہزاروں لوگوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس پر انکوائری پر ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ سلنڈر کس طرح گیا کوئی کیمرے کیا لگے ہوئے ہیں محظم ملکوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز کا پتا چل جاتا ہے اور اگر چھار شٹٹ ہوا ہے تو وہ کس کی نیگلیجنس ہے کیا جب ٹرین چلتی ہے تو ٹرین چلنے سے پہلے اس کا معاینہ نہیں کیا جاتا ہے اس کا آرڈرالک سسٹم ہے اس کا وائرنگ کا نظام ہے اس کا پانی کا نظام ہے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پانی جو سب سے عام چیز ہے میاں صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو باقی اللہ ہی آفظہ ہے اس کی تحقیقات یہاں تو کیا ہو رہا ہے ٹرین کے اندر کوئی پتا نہیں وہاں مساپر گن کے اندر گستی ہیں اور ایک دفعہ اکساب ملے کے ہو میں ریلوے کا ملازم ہوں آپ میرے واقعے میں آپ نے کمال کیا ہے ٹکٹ لے لیا تو میں نے اسے کہا ٹکٹ لے نہیں نہیں میں نے تو پہلے اشارہ کرتا ہوں ساڑے ہوں دیا ٹکٹ یہاں پہ لوگ ایڈیوکیٹی نہیں کرتے کہ ان کا حرص کیا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے نہیں جن کو کھانے کی تمیز نہیں ہے ان کو سبر کرنا تو بہت بات کی بات کسی چیز میں ہم ریٹریٹ نہیں کر رہے ہماری یونیورسٹی کے پلوپ ہے ہمارے سکول پلوپ ہے ہمارے ٹیچر خود نہیں پاس کلچر جانتے ہمارے ٹکٹ لے